اگر ان پانچ سوالوں کا بھی مجھے کوئی سٹیس فائٹ جواب دے دیتا ہے تو میں اسلام کو واپس قبول کرلوں گا ٹھیک ہے تو یہ ایکس مسلم سمیر کے سوال ہے جو وہ کہتے ہیں اسلام کا جو بھی سکولر ان سوالوں کے جواب سنے سنتوش کر پائے گا وہ ایکس مسلم سے پھر سے مسلم بن جائیں گے اوزباللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیڈیز اینڈ جنڈلمن ویلکم تو مائی چینل اسلام اس سائنس سمیر جو کہ ایک ایکس مسلم ہے اسلام کی دنیا سے پاس سوالوں کے جواب طلب کر رہے ہیں اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر کسی نے بھی ان سوالوں کے جواب انہیں مطمئن طریقے سے دے دیتے ہیں تو وہ پھر سے واپس اسلام قبول کر لیں گے چلیے کوشش کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے جواب ان کو مطمئن کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسلام پر واپس ایمان لے آئیں گے چلیے ان کا پہلا سوال دیکھتے ہیں میرا کوشن نمبر ون یہ ہے سب سے مین کہ ایک خدا ایک خالق کے کائنات جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے کافر بھی اسی نے بنائے ہیں مسلم بھی اسی نے بنائے ہیں جیوز بھی اسی نے بنائے ہیں کرسچن بھی اسی نے بنائے ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر یہ کہتا ہے کہ سورہ یونس سورہ نمبر ٹین آیاء نمبر نائنٹی نائن وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے تو کیا آپ اب بھی انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئے تو یہاں پہ کلیر بتا رہا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا ایمان میں داخل ہو جائے اگر وہ ایسا چاہتا تو ساری دنیا ایمان لے آتی پھر اگلی آیت یعنی کہ ہنڈر میں کہتا ہے کہ اور کسی کے لیے بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے possible ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے بینہ میری مرضی کے اور ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر ملامت ڈال دیتے ہیں یعنی گندگ ہی ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ خدا جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ساری دنیا کو ایک امت بنا دے یعنی کہ سب کو مسلمان بنا دے وہ نہیں بناتا تو وہ پھر کس طریقے سے اپنی مسلمان مسلم قوم کو یہ حکم دے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہ کرنے یہ اپنے آپ میں کانٹریڈکشن نہیں لگتا آپ کو تو یہ قرآن کے اندر میرا پہلہ سوال یہ ہے کہ قرآن کے اندر اتنا کانٹریڈکشن کیوں ہے ایک جگہ کہتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين کہ تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر دوسری جگہ کہتا ہے اِنَّ اللَّهِ دِينَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ یعنی کہ صرف اسلام ہی دین ہے تو اب کہا جائے گا جو اپنے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام جو میرے دین پر ہے اس کا بھی دین اسلام تو دونوں کو آنا وہیں ہے کانٹریڈکشن اگین انہوں نے ہر سوال میں کئی سوال پوچھ رکھے ہیں چلیئے اس آیت کو دیکھتے ہیں جس پر انہوں نے تنقید کی ہے قرآن چیپٹر ٹین سورت الیونو سورس ٹھائنٹی نائن میں جس کا ذکر ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تو سارے لوگ ایمان لے آتے تو آئے محمد کہتا ہوں ساری انسانیت کو زبردستی کرو گے کہ ایمان لے آئیں اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو تاریخ کا سمجھنا بہت ضروری ہے ہسٹری آف تباری والیوم سکس بے یہیٹی ایٹ میں جس کا ذکر ہے کہ پہلے تین سال اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہا کہ تم پریچنگ سیکریٹ یعنی اپنے لوگوں میں ہیڈن اپنے انہیں جو نیئر کنڈر ہے اپنے آپ اس کے دوست ہیں احباب ہیں ان میں پھیلانا تو اس کا ذکر ہے قرآن چیپٹر 26 سورت الشورہ ورس 2614-2117 میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے خالے خاص طور سے پہلے تین سال تک اللہ کے رسول کے حکم دیا چاکہ اپنے خریبی جو دوست ہیں احباب ہیں جو بھی ہیں ان میں آپ اسلام پھیلائیں پھر اس کے بعد چلے جکتے ہیں اسٹریف تبریہ والم 6 پہ 88 میں پھر اس کا ذکر ہے کہ 3 years after the commencement of the mission یعنی تین سال ختم ہونے کے بارت کے جو تھے اللہ سبحانہ و تعالی آپ فرمایا اللہ کے رسول کو کہ declare it publicly to the people and to summon them to God so proclaim اس میں قرآن چیپٹر 15 سورت الحجر ورس 94 جس کا ذکر ہے therefore proclaim openly that which you are commanded and turn away from our مشرقوں اور مشرقوں سے دور ہٹ جاؤ جب اللہ کے رسول کو کھلے عام اسلام پھیلانے کا حکم دیا گیا تب وہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے نہیں ایمان لے آتے تھے تو یہ بات انہیں بہت بہمزدہ کرتی تھی تو دیکھتے ہیں خرآن چیپٹر 15 سورت الحجر ورس 88-89 میں جس کا ذکر ہے look not with your eyes grieve over them and lower your wings for the believers and say I am indeed a plain warner تم صرف ایک warner ہو یعنی ہوشیار کرنے والے ہو وہ ایمان لائے یا نہ لے آئے تم اس کے لئے امتدہ مت ہو جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ ہم دردی سے رہو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں خرآن چیپٹر 10 سورت ریونوس ورس 100 میں it is not for any person to believe except by the leave of اللہ and he will put the wrath on those who are heedless یعنی جو آفل ہیں جو آفل میں پڑھے ہوئے ہیں ان کی بات ہوئی ہے ایمان لانا یا ایمان نہیں لانا کسی کے پس کی بات نہیں ہے اللہ کی اجازت کی بنا وہ ایمان لانا ہی نہیں سکتے اللہ ان کی دلوں پر مرامت دال رہے ہیں جو آفل ہیں those who do not use reasoning have no sense have no understanding تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہیں ایمان لانے کے لئے ان کے دل بدلنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیوں نہیں آرہا ہے کیوں ان کے دلوں کو اجازت نہیں دی جارہی ہے کیوں ان کے دلوں کو پھیرا نہیں جارہا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں گندگی ہے شک کی شرک کی منافقت کی ان کے دل گندے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں chapter 2 surah البخرة verse 10 میں in their heart is a disease of doubt and hypocrisy and Allah has increased their disease پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں chapter 2 surah البخرة verse 6 and 7 میں کہ really those who disbelieve it is the same to them whether you or muhammad want them or do not want them they will not believe اللہ has set a seal on their hearts and on their hearing and on their eyes there is a covering کیا وجہ ہے کہ ان کے دلوں پر کانوں پر آنکھوں پر مہر لگا دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول صلی اللہ سے بل رہے ہیں کہ تم انہیں سمجھاو یا نہ سمجھاو یا تمہیں وہ ایمان لانے کی نہیں ہے تو اس کا ذکر ہے chapter 16 surah verse 107-108 میں that is because they loved and preferred the life of this world over that of the hereafter and اللہ guides not the people who disbelieve they are those upon whose hurt hearing and sight اللہ سے تسیل and they are the heedless people so they disbelieved in اللہ's verses ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون ہمیں زندہ کرے گا یعنی آخرت پر مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے تھے تو اللہ اسمان و تعالی ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن chapter 36 surah یاسین verse 78-79 جس کا ذکر ہے and he put forth as a parable forgets his own creation who will give life to these bones when they have rotten away and become dust and he will give life to them who created them for the first time یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں نہ ہی اسلام پر ایمان لاتے ہیں وہ کہتے تھے کہ اگر ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے تو کون ہمیں زندہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ کون ہمیں وہ زندہ کرے گا کس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا تھا تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مرضی سے سب کو ایمان ہونا کیوں نہیں منا دیتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں عام طور سے دو طرح کے لوگ ہوتا ہے ایک وہ ہیں جنہوں نے ایمان لے آیا اور وہ ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے ایمان نہیں لے آیا اگر زبادستی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کوئی ایمان والا بنا دیتے ہیں تو جن لوگوں نے غائب پر ایمان لے آیا کیا ان کے ساتھ برابری کا انصاف ہو رہا ہے کیونکہ وہ تو بنا دیکھے ایمان لائے چکے ہیں نا خدا کو دیکھا نا رسول کو دیکھا نہ فرشتوں کو دیکھا نہ جنب دوزہ کسی بھی کس کو نہیں دیکھا پر بھی ایمان لے آئے ایمان لانا یا ایمان نہیں لانا ہر ایک اپنی مرضی ہے ساری زندہ یہ اللہ عثمانہ وتعالی انہیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ عثمانہ وتعالی خیامت کے روز اللہ سے یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہمیں فیصلہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا یہ ٹھیک اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جس طرح سے ایک کلاس میں دو طرح کے لوگ ہیں یعنی دو طرح کے سٹوڈنٹ ہیں ایک وہ ہیں جو محنط کر کے پڑھ لے کر امتحان دیتے ہیں اور اپنا امتحان پاس کرتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو چیٹنگ کر کے امتحان پاس کرتے ہیں اگر آپ چیٹنگ کرنے والوں کو چیٹنگ کرنے دے دیتے ہیں تو جو پڑھنے لگ کر محنط کر کے اپنی امتحان پاس کرنے والے ہیں کیا ان کے ساتھ آپ برابری کا انصاف کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بینہ انتہان کی ہر وقت کو پاس کر دیا جائے تو بھی انتہان کہاں سے ہوا چلیے اسے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایمان لانے والوں کے لیے کیا کہتے ہیں کہ چپٹر 2 سورة البخرا ورس 62 میں جس کا ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہے ہیں چاہے جو بھی ہو وہ جیوس ہو کرسچان ہو سیبین ہو جس نے اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لیا اور اچھے کام کرتے رہے اس کا روات اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے چلیے دیکھتے ہیں چپٹر 5 سورة المائدہ ورس 48 میں جس کا ذکر ہے تو ایچ اماؤنگ یو we have prescribed a law in a clear way if اللہ will he would have made you one nation but that he may test you in what he has given you so strive as an erase in good deeds the return of you is to اللہ تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو تم سب کو ایک نیشن یعنی ایک امت بنا دیتا پہلی چیز وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو آزمان لیا جائے پھر دوسری چیز اچھے کاموں میں ہم سب ایک دوسرے سے آگے بڑھ سکیں یعنی جیسا کہ اچھے کاموں کا ایک کامپنیشن چل رہا ہو در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ان کے لئے بہت آسان ہے چلی دیکھتے ہیں خوران چیپٹر 36 ورس 82 میں جس کا ذکر ہے سورہ یاسین اللہ سبحانہ وتعالی جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے ان کا ایک اور objection یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بلیورز کو نان بلیورز کے ساتھ فائٹ کرنے اور انہیں اسلام میں لے آنے کی لئے کیوں کہہ رہے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں تو ساری سمیں امت بنا سکتے تھے ایک امت بنا سکتے تھے تو جن آیتوں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں چلی انہیں دیکھ لیتے ہیں خوران چیپٹر 8 سورت الانفال ورس 39 و 40 میں جس کا ذکر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کہ ان کے ساتھ جنگ کرو تب تک ایک فتنہ نہیں رہے اور انہیں ریلیجن صرف اللہ کے لئے رہے ٹھیک ہے سیملیر ورسز ہے بھی مینشن ان قرآن چیپٹر ٹو سورت البخرا ورس 193 چیپٹر ٹو سورت البخرا ورس 191 میں پھر اس کا ذکر ہے نان میلی ورس جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان آیوتوں کا حوالہ دیکھ کر ان کا غلط مطلب نکال کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان آیوتوں کو سمجھنے کے لئے آپ کو تاریخ کا سمجھنا بہت ضروری ہے یہ آیتیں ایک خاص وقت پر یعنی سپیسیفک ٹائم خاص موقع پر یعنی سپیشل ریلیز ہوئی تھی یعنی ارویل ہوئی تھی نازل ہوئی تھی جب مکہ کے بدپرست امن معاہدہ یعنی پریس ٹویٹی کو توڑ کر مسلمانوں کے خواب کئی خوفناک نائنصافیاں کر رہے تھے یعنی horrible injustices کر رہے تھے یہ اس وقت مضور ہوئی تھی جنگ کے معاملے میں یہ آیتیں مسلمانوں پر بہت زبردست خانون یعنی rules and regulation نافذ کرتی ہیں خود کی حفاظت میں بھی جنگ کرنے کا ایک آخری حرب کہا گیا ہے The fighting in self-defense is considered as a last resort چلی دیکھتے ہیں History of Tabri volume 6 page 136 and 137 میں جس کا ذکر ہے جب بہت سارے انسار مدینہ میں اسلام قبول کر چکے تھے وہ خوریش جو تھے یہ ایک دوسرے سے ارچ کر رہے تھے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ بہت ہارشی ٹریٹ کیا جائے and muslims suffered a great hardship اور 70 of the representatives they came to مکہ المکررمہ when they accepted Islam in مدینہ المنورہ and when they came they said to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم they took a pledge we are of you and you are of us کہ آپ ہم میں سے ہیں آپ کی طرف سے ہیں اگر کوئی بھی آپ کارنی آئے گا تو ہم اس کو اس طرح سے defend کریں گے جس طرح سے کہ ہم اپنے آپ کو defend کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت ریویل کی تھی جو کہ قرآن چیپٹر نائن سورہ توبہ آیت 4 & 5 میں بھی اس کا ذکر ہے ٹھیک ہے تو یہ خاص موقع پر خاص جگہ پر یہ آیت ریلیس ہوئی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ریویل کیے تھے سوری اور ان کا ایک اور objection یہ ہے کہ اسلام میں کیوں اتنا contradiction ہے لیکن تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام کے سوا اور کوئی مذہب کو وہی نہیں کیا جائے گا چیپٹر 2 سورت البخرا ورس 208 میں جس کا ذکر ہے جو ایمان والے ہیں تم ایمان میں پوری طرح داخل ہو جاؤ کیونکہ شیطان کے ایک نقص پر مت چلو چیپٹر 3 سورت العمران ورس 85 میں پھر اس کا ذکر ہے یہ آیتیں بالکل صاف کہہ رہی ہیں کہ اسلام کے سوا اور کوئی دین خرول ہی نہیں کیا جائے گا اور جو ایمان والے ہیں اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جائیں اب رہی بات لکم دین اکمول دین کی تو چلے یہ دیکھتے ہیں چیپٹر 109 سورت القافرون ورس 6 میں ذکر ہے تو یو بی یور ریلیجن اور ٹو می مائی ریلیجن یعنی تمہارے لئے تمہارا دین اور ہمارے لئے ہمارا دین اس کو سمجھنے کے لئے پھر تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے چلے دیکھتے ہیں ہسٹر آف توری وولیم 6 پیج 106 107 جس کا ذکر ہے خوریش attempted to induce the messenger of God to seize his attacks on their attack تو خوریش نے اللہ کے رسول سے promise کیا کہ messenger of God ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے اتنا کہ تم مکہ کے سب سے امیر آدمی بن جاؤ گے اور ہم جتنے عورتیں تم چاہیں گے تمہیں تمہارے بیوی کی طرح ساری منی وائیس as much as you wanted in marriage ہم تمہیں دے دیں گے and we will submit to your command right so اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ٹھیک ہے تم کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ to desist from reviling our God and do not speakively of them کہ ان کو criticize مت کرو ان کو insult مت کرو اور abstain from doing all these things تو اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور تم نے یہ کرنا ہے تو رسول نے پوچھا ٹھیک ہے ہم کیا کرنا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ایک سال تک تمہیں اللہ اور عز یعنی ان کے بت جو تھے ان کی پوجا کرنی ہوگی اور ایک سال تک ہم تمہارے خدا کی پوجا کریں گے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ٹھیک ہے دیکھتا ہوں مجھے کیا ریولیشن آتی ہیں تو the following ریولیشن gave to Prophet جو کہ chapter 109 surah verse 1 to 6 ہے کہ لکم دین فیکٹی آنسریڈ question number 1 چلی دیکھتے ہیں ان کا دوسرا سوال ٹھیک ہے number 2 سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارے مسلم بھائی مانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفی صاحب جو ہے اللہ کے رسول ہیں قرآن سکرپچر پوری کتاب کے اندر 6336 آیتوں کے اندر کہیں بھی کلیرلی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا پوری کتاب میں کہیں نہیں کہتا لیکن لوگوں کا ایمان ہے لوگوں کا یقین ہے اب یہ ایمان اور یہ یقین کہاں سے ہے جب آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اگر کوئی یہ ثابت کر دے مجھے سکرپچر سے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں چلیے سب سے پہلے تاریخ سے اس کی تصدیق کر لیتے ہیں the messenger of god is recognized by christian monk بہیرہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے یہ دراصل لکھا ہوا ہے history of tabari volume 6 page 45 to 46 میں جس کا ذکرہ ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ ابو طالب اللہ کے رسول کو بسرا لے گئے تھے جب وہ رسول اللہ علیہ وسلم نو سال کے تھے اور وہاں پر christian monk بہیرہ نے انہیں دیکھا تھا اور ان سے سوال جب کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے جو چچا تھے ابو طالب سے ان سے یہ پوچھا کہ what relation is this to you to you this boy تو انہیں کہا کہ میرا بیٹا ہے تو انہیں کہا کہ نہیں this boy's father cannot be leaving انہیں کہا کہ میرا بھائی کا لڑکا ہے تو انہیں کہا کہ what happened to his father so he said he died so then you said you replied yes you spoke on the truth اور اس کے بات جب یہ کافی لنبا ہے یہ میں بلکو چھوٹا کر بتا جیتا ہوں کہ جب یہ واپس جا رہے تھے انہوں نے سارے لوگ جب اپنا خافلہ واپس جا رہا تھا جب ابو طالب انہیں لے کر واپس جا رہے تھے تو بہی رہا نیچے اتر کے ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں کہتے ہیں سنیئے کیا دیتے ہیں یہ بڑا زبردست ہے he said this is the chief leader ruler مکھہ جیسے پرمک کہتے ہیں پردان of the world this is the chief of the world this is the messenger of the lord of the world this person has been sent by god the mercy to the world so یہ testify کرتی ہے کہ اللہ کے رسول messenger ہے چلی خرآن سے پھر testify کر لیتے ہیں chapter 3 surat عمران verse 144 میں جس کا ذکر ہے محمد is no more than a messenger and indeed messengers have passed away before him یہ clearly states کرتا ہے کہ محمد is a messenger اور یہ verse کہاں اور کس جگہ reveal ہوئی تھی چلی اس کو بھی تاریخ سے تصدیخ کر لیتے ہیں history of tabri volume 7 page 125 جس کا ذکر ہے during احد بات ایک rumor پھائل گیا تھا کہ اللہ کے رسول مارے گئے ہیں تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد has been killed and go back to your people before مککن come and kill you تو انس بن الندار جو تھے انہوں نے کہا کہ محمد has been killed the lord of محمد has not been killed so fight as محمد falls تو پھائیف محمد سلام انجور ہو گئے تھے اس کے بعد وہ اٹھے وہ جگہ سے انہوں نے کہا کہ سارے لوگ rejoice کرنے لگے کہ ریاض کر لئے کہ محمد محمد سلام ابھی زندہ ہے وہ مر چکے ہیں killed he has been killed he was سنجر and messengers have passed away before him تو یہ testify کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ ہے دیکھتے ہیں کہ ایک نان believer کو کس طرح سے testify کر رہے ہیں صحیح اور بخاری ویلیم حدیث نمبر سیوین پیج فیفٹی 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 کافی لمبی حدیث ہے میں اس کے خاص خاص پانچ نکال لیتا ہوں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جنگ بدر اور جنگ احد ہو چکی تھی اور ابو سفیان یعنی انفیڈل خوریش اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک امن مہادہ ہوا تھا اس وقت ابو سفیان جو بزنس من شام کو گئے ہوئے تھے انہوں نے ہریکلس کے ساتھ جو گفتگو کی تھی ہریکلس نے اپنے محل میں بلایا تو ان کے ساتھ سوال جواب ہوا تھا یہ دس سوال کی جواب ہیں انہوں نے سوال کی تھے اور ابو سفیان نے جواب دیئے تھے تو ان کے خاص دس پوائنٹ ہیں جو میں نکال دو یہاں پر اور ابو سفیان نے جو ان کو جواب دیئے تھے اور ہریکلس نے ان جوابوں کو ڈیٹیل اگزائیمی چھنی اور ستیٹی تیسٹی تیسٹی آنیلیس کے بعد جو ستیٹیمنٹ دیا ہے چار خاص نکتے نکال لیتا ہوں بتاتا ہوں کہ I asked you about his family and your reply was that he belongs to a noble family amongst you so in fact all the messengers come from the noble family among their respective people کہ یہ testify کون کر رہا ہے یہ non-believer non-believer وہ testify رہا ہے دوسرا اہم point یہ ہے کہ I further asked whether he was ever accused of telling lies before he said what he said and your reply was negative so I wonder how a person who does not tell a lie about others could ever tell a lie about Allah subhanahu taala یہ non-believer non-believer یہ testify کر رہے ہیں کہ میں تم سے پوچھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے تو تم نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے تو کس طرح سے ہو ممکن ہے کہ شخص جس نے کسی پر بھی آج تک جھوٹ نہیں باندھا ہو اللہ کے اوپر کس طرح سے جھوٹ بول سکتا ہے تیسرا point یہ پواری بلو ہی فالو کرتے ہیں تو آخری دیکھئے ان کا ایک اور سوال ہے اس کا جواب یہ ہے I asked you whether he had ever betrayed you replied in negative and likewise messengers کبھی بھی نہیں کرتے ہیں اس نے یہ خاص طور سے سنیے کہ I knew it from the scripture that he was going to appear but I did not know that he would اللہ کے حصول ہے اب یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ نے کون سامن سے دنیا میں پھلانے کے لئے بھیجا بہت ساری آیت میں میں نے اسے ابسٹریکٹ کی ہوئی ہیں چلیئے انہیں ابسٹریکٹ آیت سے اس کا طلب نکال لیتے ہیں اللہ رحمان ہے اور رحمان نے خوران سکھ ہے اور یہ تاکہ تم ریسائٹ کر سکیں تھر ٹھر کر اور ہم نے اس کو سٹیجز میں نازل کیا ہے مطلب جو ہم نے تمہیں ریویل کیا ہے جو کتاب یہ تمہاری لاد کی طرف سے ہے اور ہم نے اس قرآن کو تم پر سٹیجز پر اتارا ہے یہ قرآن تم اس سے ریسیب کر رہے ہو جو اللہ سٹیجز اور ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بھیجا ہو ہے تاکہ تم سمجھ سکھو اور جو ہم نے بھیجا ہوا ہے سچائی ہے اللہ کی طرف سے سچائی اللہ نے ریویل کیا اس طرف آو جس کو اللہ نے اپنے مسنجر کی طرف ریویل کیا محمد یہ خاص بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی یہ باپ نہیں ہے بلکہ یہ مسنجر ہے اللہ کے اور یہ آخری پروفٹ ہے یہ صاف ظاہر کر دیتا ہے کہ اللہ نے قرآن محمد پر نازل کی تھی اور اللہ خود گواہ ہی دے رہے ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ پر نازل ہوئی تھی چلیئے اس ورس کو دیکھتے ہیں چیپٹر سکس سورة راما ورس نائنٹین میں جس کا ذکر ہے اس میں کہتے ہیں کہ اللہ سبھانو تعالیٰ ایک ویٹنس ہے اللہ کے رسول اور سارے لوگوں کے بیچ یہ قرآن جو ہے ان پر ریویل ہوئی ہے اور اسے وارن کریں جن جن لوگوں تک یہ پہنچتی ہے تو ایک سکرینیشن انسٹسفیٹ لیے آنسر نمبر چلیئے ہم تیسرہ سوال دیکھتے میرا سوال نمبر تین یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر وومنز کو اور تو برابری کا حصہ دیا جاتا ہے ان کو عزت دی جاتی ہے ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے ایسا بتایا جاتا ہے تو وہی قرآن یہ کیوں کہتا ہے اور وہی کتاب وہی اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ محمد صاحب نے کہا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا اور اس لئے جہنم میں جائیں نے دی ہے ان کو چیزیں وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی جائیں گی تو اتنا اتنا زیادہ جو ہے ان کو دباتا کیوں ہے اسلام ان کو کہتا ہے کہ عورتوں کی عقل عدی عورتوں کا زیادہ عدی عورتوں کو امیر نہ بناؤ جس کنٹری جس ملک اور جس جگہ کی بادشاہ رولر ایک وومن ہو گی وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا یہ ساری بات ہے آپ کو سکرپچر کے اندر ملے گی اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وومن کو برابر کا حصہ دیا ہے اور اس کو عزت دی ہے کو جہنم دکھائی جس میں انہوں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا جو اب ان کی qualities بتاتے ہیں کہ کون کون تھے جن کو جہنم میں دیکھا وہ تھے انگریٹ فول تھے انگریٹ فول تو انگریٹ فول فور گیون تو انگریٹ اگریٹ بتا دے گئے ایک اور حدیث ہے سیل بخاری واریم فور حدیث نمبر 304 میں ان کے بھی qualities بتاتے ہیں اللہ سبحان وآلہ کی رسول فرماتے ہیں کہ زکاة دو جہنم میں سب سے زیادہ تم کو دیکھا ہے یعنی qualities جو بتا ہیں کہ یعنی curse frequently and you are ungrateful to your husband and have not seen anyone more deficient in intelligence and religion یہ ان کی جو وجہات اور اس کا حل اللہ سبحان وآلہ کی رسول نے فرما اسے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے وہ ایمان کم لاتے ہیں جس کو کہا گیا ہے خوران چپٹر 18 سورة القحف میں اگر آپ دیس بلیور ہیں تو اس کے لئے اللہ سبحان وآلہ آپ کو جہنم ایک انٹرٹینمنٹ کی طرح پیش کیا گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے حل کیا ہے کہ آپ کو ایمان لانا ہے اگر جب تک ایمان نہیں لائیں گے اسلام پر نہیں چلیں گے انہیں معاف نہیں کیا جائے گا انہیں جہنم میں ڈاگا جائے گا یہ پہلی چیز ہے وہ ڈیس بلیور ہیں جو ان کی قولیٹی بتائی گے ہی ایک کاشی سنسیبیل man could be laid astray by some of you so what do have to do you have to follow islam جو کھران چپٹر 24 surat نور verse 31 میں جس کھر ہے جو تکر دور گیز and protect their private part not to show off their adornment except only that which is apparent and draw wheel are over and let them not to stamp their faith so as to reveal what has hide of their adornment اب یہاں پر آخری جو ان کا objection is پر یہ ہے کہ I have not seen anyone more deficient in intelligence and deficient in religion than you and get two witnesses out of your own men and if they are not two men then a man and two men such as you agree for the witness so that if of hormones which control your hormones which menstrual cycle can also affect other aspects of your health which is emotionally mentally and physically that cycle is that women feel forgetful or forgetful you have health problems such as depression symptoms may get worse right before your period serotonin drops serotonin is a neurotransmitter that plays a role in behavior mood and movement learning and many other functions this is a neurotransmitter which is behavior mood movement learning these effects and when serotonin levels are too low if it is negative signals and common symptoms are depression and almost every system of the body is affecting them and leading to a wide range of symptoms so and women are taught how to deal and they are not together now you can see how to do it کی برابر کھڑا کرتے ہیں دیکھتے ہیں chapter 4 surat anissa verse 32 میں جس کا ذکر ہے ویش نت for the things in which اللہ ارمідت some of you ex-olada for men there is reward for what they have done and women there is reward for what they have done ایک چیزوں میں مرد افظل ہے کچھ چیزوں میں آرد افظل ہے so surat anissa chapter 4 chapter 4 surat anissa verse 124 میں جس کا ذکر ہے ویشتiger ہے ویشتiger ہے ویشتiger ہے ویشتiger ہے ویشتiger ہے ویشتiger ہے جس نے نیک کام کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کا صلاح اس کا مل کر رہے گا یہ بلکہ صاف ہو جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بتا رہے ہیں کہ تم کس طرح سے جہنم سے بچایا جاتا ہے یا بچایا جا سکتا ہے یا تم اپنے آپ کو کس طرح سے جہنم سے بچا سکتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کی رسول یہ بتا رہے ہیں صحیح البخاری وانی وان حدیث نمبر 2811 میں جس کا ذکر ہے کہ اینیون ہوس بوت فیڈ گیٹس کورڈ with a dust in اللہ's cause will not be touched by the hellfire رہنا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے اللہ کے رسول یہ فرمائے ہیں اپنے حدیث میں کہ جس کے دونوں پیر دھول میں بھی اللہ کے راستے میں اگر اس کے پیروں کو دھول بھی لگ جائے تو اسے جہنم کیا نہیں ٹچ کر سکتی دوسری حدیث ہے سیر بخاری وولیم 2 حدیث نمبر 1410 میں جس کا ذکر ہے کہ اللہ اگر کسی بھی جلی اس کو بلکل سپل پتا دیتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی ایک خجور بھی اگر اس نے زکاة میں دیا تو رہا سپنا رہا سپنے سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں اس سے اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ پہاڑ کی طرح دکھائی دیں اور یہ پھر چپٹر 3 الامران جس نے ایک کام کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ان کے کام کو رائے گا نہیں جانے دیا گا وہ جنت میں جائیں گے بلکہ یہاں پر مرد اور عورت کو انگلہ تھیٹ نہیں کیا گیا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ کلیم بلکل غلط ہے ان کا ایک اور objection پراپیٹی ڈسٹیبیوشن کے معاملے میں ہے چیپٹر 4 صورت نیسہ ورس 11 میں جس کا ذکر ہے اللہ کمانسیو از رگارڈس ٹویور چلڑن ٹو دے میل اپورشن ایکول ٹو فیمیلز ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام عورت کے ساتھ ڈسکرمنیٹ کرتا ہے انہیں دباتا ہے دنیا کے چار بڑے مذہب میں عورت کے لیے کیا حقوق ہیں چلیے اس کو کمپیر کر لیتے ہیں باستان سسائیٹی نے ایک پیپر پربیش کیا ہے جس میں انہوں نے جوش اسلامی لاگوں کا پیر کیا ہوا ہے چلیے اس ٹیبل کو دیکھ لیتے ہیں صرف اور صرف اس حالت میں جبکہ بیٹا نہیں ہے تب ہی ابھی اس کے اگر بیٹے کی بھی اگر بیٹی ہے تو اسی کو ملے گا بیٹے کو ملے گا تو وہ کنڈیشن جس میں کہ بیٹا نہیں ہے تب ہی بیٹی کو ملتا ہے لیکن اسلام کا وہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بیٹا ہو تو بھی بیٹی کو ملتا ہے اگر بیٹا نہیں بھی ہے اس کے ساتھ ماں باپ ہے تو ان کو بھی رسٹیویشن ملتا ہے جو کہ بیٹی کو آدھر سے زیادہ حصہ ملتا ہے تو اسلام میں ہر ایک خیال کیا گیا ہے اگر آپ کو اس کو خور سے دیکھیں گے تو بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی بیٹی کو حصہ مل رہا ہے چلیے دیکھتے ہیں اگر بیٹی کو ملتا ہے جبکہ بیٹا نہیں ہو ٹھیک ہے سب سے خراب بات یہ بھی ہے کہ عورت کو جو اسلام نے ڈوری دینا ہے یعنی مرد عورت کو جو ڈوری دینا ہے اسلام میں اس سے بھی انہیں ڈپرائی کیا گیا ہے پروپٹی رائز ہندو دیکھ لیتے ہیں ریکیمبری سیکھ پیپر پبلیش ہوا ہے وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ نیون سمریتی یہ کہتا ہے کہ ہر پر پرچکٹسھ ہر ہائے چائل ہوتھ ہر ہزمیں پرٹککٹسھ ہر آئیت اور ہر آنسکیں پرٹکٹسھ ہر آئیت اس میں جو جب ہائے چیزا ہے یہ بلکل صاف کہا گیا ہے کہ Willow ba اس کا باپ ہوگا تو اسے باپ دیکھے گا پھر ہزبین ہوگا تو وہ دیکھے گا یا ان کا بیٹا ہوا تو دیکھے گا اومن is never fit for independence ستری دھن کے معاملے میں انہیں کچھ فورچن ملتا ہے میل لکھ انہیں گفٹ کے ذریعے سے آتا ہے اور اومن کو پراپرٹی رائٹ جو انسیسٹرل اور مارچل لائنڈیٹ پراپرٹی ہے وہ ڈینائی کیا گیا ہے تو اب بتائیں اسلام کے سوا کونسا ایسا مذہب ہے جو عورت کو اس کے اخور دلاتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں law of inheritance غلط ہے اسلام عورتوں کو حقوق چھینتا ہے نہیں بلکہ اسلام عورتوں کو حقوق دلاتا ہے ایک اور انٹرسنگ فیکٹ یہ ہے کہ inheritance right of women under Islamic law میں اگر ایک بیٹا اگر ایک بیٹی ہے تو دیکھ لیتے ہیں بیٹا 2 تھرڈ لے جاتا ہے بیٹی 1 تھرڈ لے جاتی ہے تو بیٹے کی بیوی وہاں سے 1 تھرڈ لاتی ہے جو 100% ہوتا ہے بیٹی 1 تھرڈ لے جاری ہے لیکن اس کا husband 2 تھرڈ لے آتا ہے تو وہ بھی 100% ہو رہا ہے تو دیکھنے میں بیٹا زیادہ لے جا رہا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے بیٹے پر اور بھی بہت سائی زمیداریاں ڈال رکھی ہیں جو بیٹی پر نہیں ڈال رکھی ہیں تو چپٹر 2 صورت البخرا ورس 83 میں جس کا ذکر ہے ورشپ ننبت اللہ علون تو یہاں پر بیٹی کا فرض نہیں ہے بلکہ یہ صرف بیٹے کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں اور اپنے کینڈر فائملی ممبر جو ریلیشنز ہیں انہیں ویڈوز ہیں اور اورفن جو یتیم ہیں اور پور مساکین جو لوگ ہیں یہ سارا دیکھنا فرض بیٹے کا ہے بیٹے کا فرض نہیں ہے چلی تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اگر بیٹے زیادہ لے بھی جا رہا ہے تو وہ اس کا فرض نکا رہا ہے ان کا ایک اور objection یہ ہے کہ جس کنٹری کی رولر عورت ہوگی وہ تباہ ورباد ہو جائے گی انہوں نے اس حدیث کا غلط مطلب نکال رکھ رہا ہے چلی پہلے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں سہیر بخاری وارنگ 5 نمبر 44425 میں جس کا ذکر ہے دیورنگ دیز اف جمع اللہ مسنجر وزیم فرمد کہ پرشیان has crowned the daughter of pisro as a ruler he said such people are ruled by a lady will never be successful Prophet ﷺ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تباہ ورباد ہو جائیں گی بلکہ یہ کہا کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں مگر مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہیں یعنی men and women are equal but not identical you have to compare apples to apples you cannot start comparing apples with oranges اسلام میں خیادت کا عہدہ جسے leadership position کہتے ہیں امام کا ہوتا ہے یعنی ملک کا سردار میر منصب جسے کہتے ہیں chief justice سپاہی سالار یعنی chief commander جو آرمی کو تیار کر سکے جو اس پہ انگیج کر سکے عدالتی نظام جسے کہتے ہیں judicial system خائم کر سکے اور اس پر عمل کر سکے جنگ میں حصہ کرے عدالتی سزا اور اس کے حدود کو خائم کرے یعنی judicial punishments کو خائم کرے تمام مشکلات کے یعنی مشکلاتوں کے خلاف ثابت خدم نہے یہ ضروری ہے دراصل ممانیت حقیقت کی بنا پر ہے یعنی عملی تحفظ نہ کے خابلیت کی بنا پر practical considerations rather than ability یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی خوران میں بتا چکے ہیں چاپٹر 2 سورة البخرا ورس 282 میں if anyone of the woman earth then other can remind بھول جانی کی بات جو کہی گئے it has been scientifically proven یہ بات scientifically proven ہو چکی ہے یہ احکامات عورت کی فطرت یعنی woman's nature کو نظر میں رکھے کیا گیا ہے جیسے کہ وہ بہت زیادہ اموشنل ہوتی ہے زیادہ رحم دل ہوتی ہے حمدرد ہوتی ہے اور بہت آسانی سے اسے احساس کے اثر سے جھکایا جا سکتا ہے and is swayed by the feeling she is emotional she is merciful she is compassionate خیادت اور صدارت کے لیے یہ برابر نہیں ہے these are not required these emotional all these feelings are not required اس کے علاوہ دیکھیں اللہ سوانہ طرح کیا کہتے ہیں chapter 4 سورت النساء verse 34 men are the protectors and maintainers of women because اللہ has made some of them to excel the other ایک اور بات یہ بھی ہے کہ خیادتی ہونا یعنی leadership position اور سرکاری منصبدار یعنی government administration کے لیے مردوں کی جماعت میں جانا جانا پڑتا ہے شریعت کے مطابق عورتوں کو مردوں کی مجلس میں جانے کی اجازت نہیں ہے chapter 33 صورت اللہ حضہ ورہ 33 میں جس کا ذکر ہے stay in your house and do not display yourself like that of the times of ignorance یعنی ignorance کے وقت جیسے تم عام طور سے باہر پھرا کرتی تھی وہ پھر نہ چھوڑ دو اور تم اپنے گھروں میں رہنا ہے اور ان عہدوں پر بہت زبردست حکمت عمری استدار اور چوکسی یعنی wisdom reasoning and alertness کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو ان مقصوص دنوں میں عورت ان خصوصیات سے محروم رہتی ہے یہاں پر عورت کو دبانی کی بات نہیں کی جا رہی ہے ہر ایک کو اپنی اپنی خائد خانون یعنی ان کے حدود بتائے جا رہے ہیں let me tell you a very interesting fact 1789 to 2022 almost 223 years of the formation of democracy in united states of america تقریبا 230 سال ہو چکے ہیں amerika میں ڈیموکریسی خائم ہو کر out of 46 presidents none of them is a woman president اب آپ سب بتائیں کون کس کو دبا رہا ہے چلی آپ ہی بتائیں hope this explanation has satisfactorily answered your question number 3 چلی ہم دیکھتے ہیں ان کا چوتھا سوا question number 4 میرا اور یہ بہت important question ہے جو میں رکھ رہا ہوں میرا question number 4 اور یہ ہے کہ قرآن کے اندر پوری کتاب کے اندر جبکہ یہ claim کیا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ خدا کا کلام ہے اس کی کتاب ہے اس کی بات ہے پوری قرآن کے اندر اللہ کہیں بھی first person تو چھوڑی second person بھی نہیں بلکہ third person ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریف صرف اللہ کے لئے ہے جب اللہ ہی کا کلام ہے وہ ہی کلام کر رہا ہے تو یہ کون سے اللہ کی بات کر رہا ہے وہ کہ سبتاریف اس کے لئے ہے اور وہ آگے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن رحیم مالک یعنی تو مجھے سیدھے راستے پر چلا ان کے راستے پر جن کو تُو نے کامیاب کیا نہ کی ان کے راستے پر جن کو تُو نے برباد کیا یا گمرا کیا یہ کون سا اللہ ہے جو خود دوسرے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ تم مجھے سیدھے راستے پر چلا تو یہاں پر اللہ تھرڈ پر سن ہے اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اب یہ کون سا خدا ہے جو خود اپنی بات کر رہا ہے اپنی کتاب کے اندر اللہ تھر پر سن ہے سب سے پہلے انہوں نے جو ایا کا نعبد و ایا کا نستئین کا اس کا مطلب انہوں نے غلط نکالا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری سے مدد مانگتے ہیں اور جس آئے ہوں تو کون نے حوال دیا چلے دیکھ لیتے ہیں یا کن عبد و یا کن ستئین means you alone we ask for him and اذن صلاح المستقیم guide us to the straight path the way of those on whom you have bestowed your grace not of those who earned your anger not of those who went astray یہ یہ بات جانے بہت ضروری ہے کہ اللہ نے یہ احکامات یعنی اپنا کلام قرآن سرے آیتوں کی شکل میں یبریل السلام کے ذریعے سے پرائیفر نواز صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پہنچا آیا ہے اللہ سبح اللہ اپنی کتاب یعنی قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ شروع اللہ اللہ سمد ہے تو ان کا objection یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے آپ کو خطاب کیا ہے اس کا جہابت بہت آسان ہے اگر اللہ سبح وآلہ اپنی کتاب میں یہ فرماتے سمجھ لئے کہ اللہ اس طرح سے فرماتے کہ شروع میرے نام سے میں بڑا مہربان ہوں رحم والا ہوں ساری تعریفیں میرے لیے ہیں میں رب ہوں سارے عالموں کا روز جزا کا مالک ہوں میں سمد ہوں میں نے دنیا بنائی ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیز ہیں جو اللہ سبح وطاللہ اپنے آپ کو میں کہہ رہے ہیں یا پرافیت محمد صلی اللہ سلام خود کو میں کہہ رہے ہیں اگر میں کا مطلب پرافیت محمد صلی اللہ سلام کو سمجھ لیتے تو یہ شرق ہو جاتا ہے اس لئے اس کلام میں اللہ کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کلام جبریل اسلام سے ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ وہ وہی کے ذریعے سے پرافیت محمد صلی اللہ تک پہنچ رہے ہیں اور پرافیت صلی اللہ ہم تک پہنچ رہے ہیں اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا کہ اگر ہم اللہ کی عبادت میں یہ کلام بڑھتے جس کے پڑھنے کا ہمیں حکم ہے تو سن لیجئے کیسے لگتا فرض کریے کہ ہم نماز کے لئے کھڑے ہیں اور ہم یہ پڑھ رہے ہیں شروع میرے نام سے میں بڑا مہرمان ہوں میں رحم اللہ ہوں میں روز جزا کا مالک ہوں میں ایک ہوں میں سمد ہوں میں نہیں ذکری نہیں ہوتا تو اس طرح سے عبادت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت نہیں لگتی بلکہ ایسے لگتا جیسے ہم اپنی ہی تعریف کر رہے ہیں یعنی ہر شخص اپنی اپنی تعریف کر رہا ہے ٹھیک ہے تیسرا مسئلہ یہ ہوتا کہ قرآن ہر ایک کو انفرادی طور پر خطاب کرتا ہے یعنی ہر ایک سے کلام کرتی ہے ہر ایک سوال کا جواب دیتی ہے ان کے ہر سوالوں کا جواب دیتی ہے در حقیقت میں جیسا کہ سورہ فاتحہ اگر آپ لے رہے پہلے چار ورس میں اللہ خرآن جو اللہ کو انٹڈیوز کر رہی ہے کہ اگر ساتوں آیتوں کو اس طرح سے دیکھا جائے تو حقیقت میں سورہ فاتحہ کے شروع میں بندہ تعریف کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اس کو مدد کیلئے پکار رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی التجا کو خبول کر اس کے جواب میں ساری خرآن پیش کر رہے ہیں خرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے یا تیسری شخصیت نہیں ہے بلکہ خرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے چیپٹر اخلاص ورسس ون ٹو فور میں جس کا ذکر ہے کہ کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد ہے یعنی سلس افیشنٹ ہے نہ جنا نہ جنا آیا گیا اور اس کے خابل برابر کوئی نہیں ہے اس کے کمپیریشن میں کوئی نہیں آتا تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوسری یا تیسری شخصیت ہونے کا وہم گمان بھی دفن کر دیا جا رہا ہے چلیئے اسے دیکھتے ہیں سورت نساء جس کا ذکر ہے پیشنٹ پیشنی گنا stuk پیشنٹ پیشنٹ جو جوز اور بھی یہ your religion nor say of Allah out but the truth so believe in Allah and his messengers say not three that is trinity of the three for Allah is one الہ چلیے پھر chapter 5 surat al-maida verse 73 میں this کا ذکر ہے surely these believers are those who said Allah is the third of the three but there is no الہ but one الہ یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ Allah سبحانہ وتعالی دوسری یا تیسری شخصیت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمسلف is the first entity واحد معبود علی شریک ہے there is no الہ but one الہ hope this explanation has satisfactorily answered your question number 4 چلیے دیکھتے ہیں ان کا پانچواں سوال میرا پانچواں کوششن سب سے میں کی ایک خدا نے جب دنیا کے اندر ہم سب کو ایک امتحان کے طور پر بھیجا ہے ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے وہ کہ کون میرا اچھا بندہ ہے کون میری بات نہیں مانتا شیطان کو فولو کرے گا تو جو میری پیری بھی کرے گا مجھے مانے گا میں اس کو جنت میں ڈال دوں گا اور جو شیطان کو مانے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا وہ اللہ جو all knowing ہے جس کو سب پتا ہے دنیا کے بننے سے پہلے بھی اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے وہ تو سب کو جانتا ہے وہ کیوں ٹیسٹ لینا چاہتا ہے اور ٹیسٹ بھی لینا چاہتا ہے تو کسیز کے لیے اچھائی اور برائی کے لیے جو خود اس نے انسان کے اندر ڈالی ہے وہ ایک انسان کا ٹیسٹ لیتا ہے اس کو برائی کی صلاحیت دے کر کے اب اس کے ٹیسٹ میں اگر وہ انسان اس برائی کا استعمال کر کے ایک ماسوم چار پانچ یا چھے سال کی بچی کا ریپ کرتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے تو اس کا تو ٹیسٹ ہو گیا یا کہ وہ برا انسان ہے اس نے شیطان کو فولو کیا تو یہ جہنم جائے گا لیکن اس ٹیسٹ میں اس بچی نے جو اپنی اپنی تکلیفیں اٹھائیں ہے اس کی جو جان گئی ہے اس کا ذمہ دار کون اللہ اس انسان کو برائی کی صلاحیت دے کر ٹیسٹ لینے کے لیے اس بچی کو مہرہ بناتا ہے یہ میرا سوال ہے کہ جب خدا آل نوئنگ ہے سب کو جانتا ہے تو اس کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ٹیسٹ لینے کی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ ہر شخص کا امتحان اس دنیا میں لیا جاتا ہے اور لیا جائے گا کیوں لیا جاتا ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے چلیے ایک مسلم کمیونٹی کی مثال لے لیتے ہیں ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور ہم مسلمان ہیں کیا اتنا کہنا کافی ہے کیا ہم اسلام کو صحیح طرح سے فالو کر رہے ہیں یہ کس طرح سے پتا چلے گا کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم مسلمان کہلانے کے خابل بھی ہیں اگر ہیں تو کس طرح سے ہیں کیا آپ ایک کامیاب مسلمان ہیں یا کیا آپ ایک ناکام مسلمان ہیں ان سالے سوالوں کا جواب بینہ انتہان کے دیا ہی نہیں جا سکتا جس طرح سے کہ ایک کالیج یا یونیورسٹی میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے آپ کو سرٹیفیکٹ دینے کیلئے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ آپ حقیقت میں ہائیں کون کیا آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں یا ٹارنی ہیں اس ٹیسٹ کے بینہ پتا چلتا ہے کہ آپ کس درجے کے کامیاب شخص ہیں ٹھیک اسی طرح سے آپ کو کامیاب خرار دینے کیلئے یہ امتحان کرنینا بہت ضروری ہے امتحان کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرق ظاہر کر دیتے ہیں کہ کون ثابت قدم ہے یعنی کون مضبوطی مانوالا ہے اور کون کمزوری مانوالا ہے تیسٹ ایکسپوزز ایریونس سٹرانگ فیت اور لاکھ اپ فیت چلیے دیکھتے ہیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے چیپٹر ٹویٹی نائن سورت الانکبوت ورسس ٹو تو فور میں جس کا ذکر ہے یہ بات بلکل صاف کر دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کہا ہم نے ایمان لے آیا اتنا کہنا کافی نہیں ہے پچھلے لوگوں کو ابھی کبھی امتحان لیا گیا تھا اور اسی امتحان کے ذریعے سے یہ بات ظاہر کر دی جاتی ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اور جو ازمائش میں غلط کام کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی سزا اللہ سبحانہ وتعالی کی سزا ہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا چیپٹر سکسٹی سیون سورت الملک ورس ٹو میں جس کا ذکر ہے who has created death and life he may test you which of you is best in deeds اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ ہمارا انتحان لیں گے تاکہ یہ پتا چلے کہ کون اپنے عمل میں بہترین ہے چلی دیکھتے ہیں چیپٹر 3 سورت الملک ورس 186 میں جس کا ذکر ہے you should certainly be tried and tested in your wealth and properties and in your personal self if you preserve if you preserve patiently and become a متقوم that will be a determining factor in all the affairs تمہارے مال اور جائدہ کے ساتھ تمہارا بھی انتحان لیا جائے گا تمہیں یہ باتیں سن کر تکلیف ہوں گی جو پیپل آف سکرپچر اور مشرقین کہتے ہیں اگر تم اس بات پر صبر اور متقوم رہو یعنی یہی تمہارا determining factor رہے گا ہر معاملے میں جو لیے دیکھتے ہیں چیپٹر 3 سورت الملک ورس 185 میں جس کا ذکر ہے everyone shall taste death and only on the day of the resurrection you shall be paid your wages in full and whoever is removed away from the fire and admitted to the paradise he indeed is successful یعنی ہر ایک کو موت کا مزا چکھنا ہے صرف یوم جزا کو ہی تمہیں اپنا انام ملے گا وہی ایٹرنل ایبورڈ ہے وہی ایٹرنل لائف ہے کامیاب وہ ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور اسے جنب نے ڈالا گیا چیپٹر 64 سورت تخاب ورس 11 میں پھر جس کا ذکر ہے no calamity befalls but with the leave of Allah and whoever believe in Allah he guides his heart تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم کے بنا کوئی آفت یعنی calamity اور آزمائش ہرگز نہیں ہو سکتی اس حالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جو ایمان رکھے انہی لوگوں کی دلوں کو راستہ دکھائے جائے گا چلی دیکھتے ہیں صحیح البحار ورم 7 حدیث نمبر 5645 جس کا ذکر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا کرنا ہے تو اسے ہی آزمائش کیا جاتی ہے اسے کی آزمائش کی جاتی ہے چلی دیکھتے ہیں صحیح البحار ورم 7 حدیث نمبر 5640 میں جس کا ذکر ہے اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آزمائش ایک کلمائیٹی جس کے اوپر بیفعل ہوتی ہے مسلمان کے اوپر بھلے ہی اگر ایک کانٹے کا چوب جانا بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے چلی دیکھتے ہیں چپٹر 2 صورت البخرا ورس 155-157 میں جس کا ذکر ہے and certainly we shall test you with some of the fear, hunger, loss of health, lives and fruits but will give glad tiding to us sabreen and when afflicted with calamity say truly to Allah we belong and truly to Him we shall return there are those in whom are saluat and there who are the guided ones so Allah سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تکلیف کے وقت اور انہیں آزمائے جائے گا یہ یقین ہے کہ انہیں بھوک سے آزمائے جائے گا انہیں ڈر سے خوف سے آزمائے جائے گا all loss of wealth, lives of fruits ان ساری چیزوں سے آزمائے جائے گا لیکن اس تکلیف کے وقت جس نے یہ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی پر سرواز بھیجتے ہیں اور وہی ہدایت آپ ہے ایک بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی برائی کی صلاحیت نہیں دیتے ہیں اپنے evil سے اپنے sins کو خود earn کرتے ہیں ہر ایک individual اپنے evil سے یعنی اپنی برائیوں سے اپنے sins یعنی اپنے گناہوں کو خود کماتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں چیپٹر ٹو سورت البخرہ ورس ایٹی ون میں جس کا ذکر ہے جب ایک اور ورس دیکھتے ہیں چیپٹر ٹو سورت البخرہ ورس ایٹی ون میں جس کا ذکر ہے بلکہ جو برے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں سیدھا نہیں کریں گے چلیے دیکھتے ہیں چیپٹر ٹو سورت البخرہ ورس ایٹی ون میں جس کا ذکر ہے اللہ ڈاز ناٹ سیٹ رائیٹ ڈا ورک آل مفسیدون جو گندے جو evil doers ہیں کرپٹ ہیں mischievous makers ہیں اگر اللہ اپنی مرضی سے ان کو سیدھا کر دیتے تو پھر ٹیسٹ کہاں ہوتا تو ہمارے پر ٹو سورت البخرہ میں آجائے آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کا نمت بھولیے انشاءاللہ اور بھی ایسے ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی واقرین دعواہم الحمدللہ رب العالمین